اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہاری میٹ اور گرگل کا اچار مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گرگل لیا ہے ایک ایجی اور اس کو میں نے یہاں پہ اوپر سے تھوڑا سا چھلکہ جو اتار دیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ کیا یہاں پہ کٹنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور میں نے اسے پلیٹ پہ رکھ کے کٹ لیا یہاں پہ میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ لیا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ ہری میٹ لی اور ہری میٹ کو میں نے پہلے صاف کیا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو حصوں میں برابر دو حصوں میں اس کو کٹ کر کے دوپ میں سوکنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں پہ میں نے گرگر اور ہلی میچ کو پورا دن دوپ میں سوکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب میں یہاں پہ تیار کر رہی ہوں اچار کے لئے مسالہ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کڑھائی لی کڑھائی میں میں نے ایک سے دو کپ تیل تین سے چار چمچ متھی دانا تین سے چار چمچ اجوائن تین سے چار چمچ زیرہ چار سے پانچ چمچ میں نے یہاں پہ نمکیں ڈالے تھے وہ ویڈیو کلپ میرے سے ڈیلیر ہو گیا ہے پھر میں نے تیل کو تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیا اب یہاں پہ میں تیل کو تھنڈا کر رہی ہوں اور جو تیل ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے مسالے سارے پک چکے ہیں اور یہ دیکھئے جو تیل کے اوپر جہاگ تھی وہ بیٹھ گئی تیل پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کیا گرم مسالہ آدھا پیکٹ اگر آپ کو زیادہ مسالے پسند ہیں تو آپ زیادہ مسالے ایڈ کر سکتے ہو اپنے من پسند کے یہاں پہ میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے آدھا پیکٹ پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر تیل میں ایسے ہی چھوڑ دیا پکنے کے لئے تیل تھوڑا نیم گرم تھا اور یہ دیکھو جو تیل ہے پوری طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ہاری میچ اور گھرگل کو مکس کر دیا اب میں اس میں مکس کروں گی کچھ مسالے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے دھنیا پاورڈر لیا ہے یہاں پہ میں نے اس میں چار سے پانچ چمچ دھنیا پاورڈر ایڈ کیا اور چار سے پانچ چمچ میں نے یہاں پہ چکن مسالہ ایڈ کیا اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ میں نے کچھ اس طرح سے یہ مسالے مکس کیے اور یہ دیکھو مسالے جو ہیں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مکس کریں گے کڑھائی میں اور یہ دیکھو اچھے سے مکس ہو چکا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ کڑچی کی مدد سے مٹی کے برتن میں اچار بھرنا شروع کر دیا مٹی کا برتن جو ہے چھوٹا تھا اور یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ڈبہ لیا ہے اور اس میں بھی میں نے اچار بھر دیا یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ تیل بہت کم ہے پھر دوبارہ سے میں نے کڑھائی میں تیل درم کر لیا اب میں اس کے اچار کے اوپر اس طرح سے ڈال رہی ہوں اچار میں تیل زیادہ ہو تو اچھا رہتا ہے پھر اچار کبھی خراب نہیں ہوتا اور یہ دیکھو میں نے اچار جو ہے تیل میں مکس کر لیا ہے اور یہاں پہ جو میں نے مٹی کا برتن لیا تھا اس میں بھی میں نے تھوڑا سا تیل اور ایڈ کیا پھر اس طرح سے میں نے اس کو چاروں طرف سے ہلا کر پھر میں نے اس کے اوپر ایک ڈکن لگایا اور بند کر دیا اب ہم اچار کو تیار ہونے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں گے آٹھ سے دس دن کے لیے یہاں پہ جو پیٹی کا برتن ہے اس میں جو اچار ڈالا تھا اس کے اوپر میں نے کٹن کا کپڑا بہند کر اس طرح سے رکھ لیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لائک کی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینکس پر وچنگ اللہ حافظ